فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو کیا مطلب اپنے اوپر ظلم نہ کرو کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو خاص کر کے یہ چار مہینے جو اربعتن حرم یہ محرم یہ رجب ذو القعدہ اور ذو الحجہ یہ چار مہینے جو ہیں ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کرو اس لیے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چار مہینوں میں انسان گناہ نہ کرے باقی آٹھ مہینوں میں گناہ کرے کیا اس کا یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے زیادہ اپنی حفاظت کرو اپنے آپ کو بچاؤ اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے اور جو ان مہینوں کے اندر گناہ کرتا ہے اس گناہ کا ووال بھی پھر ڈبل ہو جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے تو گناہ ہے لیکن اگر وہ مسجد کے اندر آ کے پیے کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتا ہے تو گناہ ہے لیکن وہ مسجد کے اندر آ کر یا کوئی خانے کعبے میں جا کے مسجد الحرام میں جا کر غیبت کرتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے یا نماز پڑی یا سواب ہے گھر میں نماز پڑی اس کا الگ سواب ہے مسجد میں آ کے پڑی اس کا الگ سواب ہے کعبے میں جا کے پڑی اس کا اور سواب ہے اسی طریقے سے گھر میں گناہ کیا اس کا گناہ ہے مسجد کے اندر آ کے گناہ کیا خانے کعبے میں جا کے گناہ کیا اس گناہ کا ووال بھی ڈبل ہے تو اس لیے فرمایا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں پر ظلمت کرو یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ مہینے ہیں تمہارے لیے یہ چار اسمے سے جو ہے حرمت والے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے میں نے کہا یہ فطری ہیں آپ کی عبادت کے اندر آپ کا لطفہ ہے اللہ نے کوئی نہ کوئی فضیلت ہر دن کے اندر رکھی ہے اور ہمیں ہماری شریعت کا ہر مسئلہ اسی سے نکلتا ہے حج کا مسئلہ ہے رمضان کا مسئلہ ہے عورتوں کی عددت کا مسئلہ ہے وہ سارا کسارا کمر کے ساتھ اس کا تعلق ہے چاند کے ساتھ تعلق ہے سورج کے ساتھ نہیں ہے ہماری زکاة کا مسئلہ بھی ہے یہ بعض لوگ ہم میں سے بہت غلطی کرتے ہیں کہ ہم زکاة جب اپنی دیتے ہیں تو زکاة ہم اپنی یہ جنوری فروری کے حساب سے دیتے ہیں زکاة کا مسئلہ بھی چاند کے مہینے سے حساب کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے بچے کے دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے جو رضاعت کہا جاتا ہے اس میں بھی 90% اگر میں کہوں تو یہ شاید غلط نہ ہوگا 90% جو ہم لوگ دودھ پلانے میں جو غلطی کرتے ہیں ہم جنوری فروری کو گنتے ہیں اس کے اندر بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ محرم سفر ربی الاول یہ جو اسلامی مہینے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں اسی کو لیا جائے چنانچہ اگر ہم جنوری فروری کو لیتے ہیں بعض اوقات اس دودھ پلانے میں دو سال سے اوپر بھی ہو جاتا ہے تو اس میں مابب گنگار ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں انہی اسلامی مہینوں کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں انہی مہینوں کو دیکھنا چاہیے اللہ اکبر دین آسان ہے ہم نے مشکل خود بنایا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دین آسان دین کے اندر بڑی آسانیاں ہیں یہ مولویوں نے مشکل پیدا کر دی ہیں میری بات یاد رکھنا دین میں آسانیاں ہیں منمانیاں نہیں دین میں آسانیاں ہیں منمانیاں نہیں ہیں ہم اپنی منمانی جلاتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا ہم نے ایسا کر لیا جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ ہی ہمارے لئے قابل نمونہ ہیں اپنی طرف سے اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو وہ بدعات کے اندر شرک کے اندر جس طرح اس مہینے کے اندر کئی شرک و بدعات کے اندر مسلمان مبتلا ہو گئے ہیں دیکھا دیکھی کسی کو